السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیکن اس میں دس راتوں کی جو قسم اللہ نے کھائی ہے وہ یہی زلحجہ کی دس راتیں ہیں جو آج چاند نظر آیا زلحجہ کا تو آج زلحجہ کی پہلی رات ہے تو یہ دس راتیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں اس کی ایک رات کی عبادت ایک سال کی نفلی عبادت کا ثواب ہے بہت بڑا ثواب ہے اس کا ایک دن کا روزہ ایک سال کی نفلی روزوں کا ثواب ہے بہت بڑا ثواب ہے اس لئے پوری سرات نہ سہی کم سے کم ایک گھنٹا ایک گھنٹا نہیں نہ سہی آدھا گھنٹا کم سے کم ہم عبادت میں اور دعا وغیرہ کے اندر گزارنی چاہیے مزید چاند کے نظر آنے کے بعد جو ناخون اور بال کٹنے سے جو منع کیا گیا ہے اس کے اوپر بھی عمل کرے اصل میں یہ حجاج اکرام سے مشابہت ہے آپ حضرات جانتے ہیں کہ ذلہجہ کے مہینے میں حج ہوتا ہے ایہ میں حج ہے یہ پوری دنیا سے لوگ سمٹ کر کے کعبت اللہ کو پہنچتے ہیں تو ان کی ایک وردی لگائی دی گئی ہے ایک وردی پہن کر کے یعنی کہ اس کو احرام ہم بولتے ہیں احرام بان کر کے وہاں پر جانا ہوتا ہے ہاں تو وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہانے بہانے سے بہانے بہانے سے اپنے بندوں کو رحمت کے اندر لیتے ہیں رحمت ان تک پہنچاتے ہیں بہانے بہانے سے ان کی مغفرت کے اعلانات کرتے ہیں بہانے بتاتے ہیں تو چونکہ احرام باننے کے بعد یہ بہت ساری چیزوں میں منع ہیں جیسے سلے ہوئے کپڑے پہننا توپی لگانا خوشبو لگانا بال کٹنا نہ خون کٹنا یہ سو منع ہیں تو ان حجاج اکرام سے مشابہت کے لئے جو لوگ غربت کے وجہ سے نہیں جا سکے کسی معاشی تنگی کی وجہ سے وہاں تک نہیں پہنچ سکے زائد سے باتیں ہر شخص کو شوق ہوتا ہے وہاں تک پہنچنے کا لیکن کسی وجہ سے وہاں تک نہیں پہنچ سکے اور جن کو اس کی افسردگی ہو نہ پہنچنے کا جن کو افسوس ہو ان لوگوں کو خاص سور سے اللہ تعالیٰ اس رحمت کا کچھ حصہ ان تک پہنچانا چاہتے ہیں اس لئے ان حجاج اکرام کی مشابہت کے لئے یوں کہا کہ تم ناخون نہیں کٹو بال نہیں کٹو تاکہ ان کی مشابہت کا کچھ حصہ تمہیں بھی مل جائے ان کے اوپر جو رحمتیں لٹائی جا رہی ہے ان رحمتوں کا کچھ حصہ ہمیں بھی یعنی ناخون اور بال نہ کٹنے والوں کے اوپر بھی جو اس رحمتیں لٹائی جائے تو ان کی مشابہت اختیار کرنے کے لئے یوں کہا گیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ابتہ حدیث ہے کہ ناخون اور بال نہ کٹیں عید کے ہونے تک لہٰذا یہ بہت ہی عظیم راتیں ہیں اور یہ بہت ہی عظیم عمل ہے ناخون کا نہ کٹنا بال کا نہ کٹنا حجاج کرام کی مشابہت رکھتا ہے لہٰذا ان تینوں چیزوں کے اوپر بھی عمل کریں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیں محمد علیہ السحمن قاسمی نصار عدل ٹائلرنگ سنٹر عبودہ السلام علیکم